موسیقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاجوج ماجوج پیچ 171 یہ دو قومیں ہیں اور نسل انسانی سے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ یاد رکھئے کیونکہ بہت سے لوگ تعویلیں کر کے ان کو کچھ اور مخلوق بنا دیتے ہیں ان کی تعداد دوسری نسل انسانی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی حدیث صحیح کے مطابق انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی صحیح مخارب عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب ان دونوں قوموں کا ظہور ہونا ہے قرآن مجید میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قرب کا ذکر فرمایا اس دیوار میں تھوڑے سے سراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا آپ ام المومنین زینب بن تجہش کے ہاں تشریف لے گئے آپ پر گبرہت سی تاری تھی فرمایا عربوں کے لئے تباہی ہو ایک بہت بڑا شر نزدیکہ لگا ہے یہ عجوج اور ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے اور آپ نے اپنے انگوٹے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے ایک گول حلقہ بنایا حضرت زینب کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مار دیے جائیں گے جبکہ ہمارے جگنیاں نیک لوگ بھی ہوگی تو آپ نے فرمایا بلکل جب تم میں خبیص کام زیادہ ہو جائیں گے جب شر زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر کوئی بھی مصیبت آ سکتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھوتے ہیں پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیط ان کو نکالنے کی ہوگی جہاں وہ بند ہیں تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اسے کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے ایسا کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے یاجوج ماجوج کی تائین میں عجیب اور غریب اور انہونی باتیں بھی عام لوگوں میں پھیلا دی گئیں گے کبھی کسی قوم کو قرار دیتے ہیں کبھی کسی قوم کو قرار دیتے ہیں حالانکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دیوار تک کھول کے باہر آئیں گے جو کس نے بنائی تھی ذل خرمین میں ماضی اور حال کی مختلف قوموں کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا جو بالکل صحیح نہیں حدیث شریف میں ان کا سب سے بڑا فتنہ قتل و غارتگری اور شر و فساد کا عارضی غلوہ بتایا گیا مزید یہ کہ یہ سب کچھ عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا نزول کے بعد ہوگا جانے کے دنیا سے بعد نہیں یاد رکھی یہ کہ عیسی علیہ السلام ہوں گے ابھی تک نام قتل و غارتگری ہوئی یعنی اس درجے کی نہ ہی عیسی علیہ السلام کو نزول صحیح حدیث میں یاجوج ماجوج کا نزول عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد انہی کی موجودگی میں ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے بہرحال یہ انتہائی تیزی اور کسرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے ہر اوچھی جگہ سے یہ دوڑتے ہیں ان حسوس ہوں گے ان کے فساد اور شرح سے مسلمان خاص طور پر تانگا جائیں گے حتیٰ کہ عیسی علیہ السلام بھی علیہ ایمان کو لے کر کوہتور پر پناہ گزی ہو جائیں گے اس سے پتہ چاہتا کہ علیہ ایمان کی تعداد ہوڑی ہوگی پھر یہ عیسی علیہ السلام کی بدعا سے ہلاک ہو جائیں گے ان کے لاشوں کی سڑاند اور بدعو ہر طرف حیلی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ پر اندر بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے بعد ازاں ایک زوردار بارش نازل ہوگی جس سے ساری دنیا صاف ہو جائیں گے مزید تفصیلات تفصیل ابن کثیر میں دیکھی جا سکتی یعنی جو ذل غرمین کا واقعہ ہے جہاں جا جوج ماجوج کا ذکر آتا ہے وہاں پر مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں مزید میں یہاں سے اٹھ کر دیتی ہوں یہا جوج ماجوج یہ دھاری دار دیوار ہے یعنی دیوار کیسی ہے دھاری والی یہاں تک کہ جب یہا جوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا قطادہ نے کہا کہ حدب کے معنی تیلہ کے ہیں یعنی اونچی جگہ سے اتریں گے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیوار ایسی جگہ ہے کہ جہاں اور بھی جسے اونچی تیلے وغیرہ ہیں یا پہاڑیاں ہیں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی آپ نے فرمایا یا واقعی تم نے اس کو دیکھا یا واقعی تم نے اس کو دیکھا قالا رأیتا یاجوج ماجوج کا اپنی مقررہ مدت پر خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج رزانہ دیوار میں سراخ کرتے ہیں اور جب اتنا سراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شوائیں دیکھ سکے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب باپس لوٹ چلو کل تم اسے گراد ہوگی لیکن وہ اگلے دن باپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہوگی یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ پا دیکھتے اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اسے سراخ کر لیں گے یعنی ان کا کام ہو جائے جائے اور جب اتنا سراخ کر چکے ہیں کہ جس سے سورج کی شوائیں دیکھ سکے تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو کل تم انشاءاللہ اسے گراد ہوگی چنانچہ اگلے دن وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ گوڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی برکت ہے کام پورا کرنے میں ہم نے اس کو بھی شیطان کیا تو مزاق بنا لیا کہ انشاءاللہ جب کہتے ہیں جب کوئی کام نہ کرنا ہو یا نہ ہو یا وہ کام ابلی ہوگا یاجوج ماجوج کے خوف سے لوگ کلوں میں بند ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح پروچ کریں گے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے تو وہ روح زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلوں میں سبٹ جائیں گے قلوں میں بند لوگوں کے علاوہ وہ باقی لوگوں کا خاتمہ ہو جب روح زمین پر کوئی انسان نہ بچے گئے مسلمان احمدی روایت ہے سوائے ان لوگوں کے جو قلوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نمٹ لیے یعنی ختم کر دیا ہم نے ان کو اب آسمان والے رہ گئے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دے کر آسمان کی طرف پھینکے گا تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون میں لتت کر کے ان کی طرف واپس لٹا دیا جائے جائے یعنی آسمان کی طرف جو کہیں گے کہ وہ ہون سے بھرا وہ واپس آئے جائے تو اس سے وہ کیا سمجھے گے کہ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا آسمان والے سے بھرا دیا تو فرشتے ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ کہ جو اس وقت ایئر میں ہوں کسی خلائی سٹیشن میں کہیں بھیوں اللہ وآلہ یاجوج ماجوج کا جانوروں اور پانی پر قبضہ یاجوج ماجوج کچھ لوگوں کے موویشیوں کو پکڑ لیں گے گائے بیس بکریوں وغیرہ اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اللہ حکر حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کے اسے خوشک کر دیں گے سوچیں کتنی تعداد ہوگی پھر ساری نہر خالی کر دیں یہ کترے بھی لشکر ہوں نہریں نہیں کبھی خالی ہوتی دیکھیں پھر ان کے بعد انہی کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے اصحاب گھرے رہیں گے یعنی ان کے لئے پہ ایک مشکل بکتا ہے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا سو اشرفی سے اشرفی کونسا سکھا کر سلبر کوئن سو اشرفیوں کی بنسبت بیل کا ایک سر زیادہ اہم ہوگا یعنی کھانے میں بہت تنگی ہوئی پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب دے جائیں گے ابھی آجوج ماجوج کی پکر ہو جائے گی اللہ کی طرف سے ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے یعنی جیسے عام لوگ مرتے ہیں پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے یعنی جہاں چھپے ہوئے تھے یہ کوئی طور پر جاں گا واپس آ جائیں گے تو زمین میں ایک بالش بھر جگہ ان کی سڑاند اور گندگی سے خالی نہ پائے یعنی تمام زمین پر ان کی لاشت سڑی پڑی بڑی پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر چڑیوں کو بھیج کر انہیں اٹھا لے گا یعنی ایک لاشتوں کو وہ اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک کے زمین صاف کریں گے اور ان کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی مٹی اور بالوں کا گھر باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ زمین کو دھوڑ ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو صاف شیشے کی طرح کر دے گا یعنی سب چیزیں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے پھر ان کی موت یاجوج ماجوج بیعت وقت سارے مر جائیں گے اور اگلے دن ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی مسلمان آپس میں کہیں گے کہ وہ یہ ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس کے دشمن تو کیا بنا کیونکہ قلعوں میں بند ہوں گے نا باقی تو کوئی بچے گئے ہی نہیں چنانچہ ایک آدمی ثواب کے نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ قتل ہو جائے گا قلعے سے نیچے اترے گا وہ دیکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے اور ایک دوسری کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مر مر کے ایک دوسری دوپر ہی گرے پڑے ہوئے وہ سب مقار کر کہے گا اے گروہ مسلمین تمہارے لئے خوش خبری ہے اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کر دی چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے باہر نکل آئیں گے جب ان کے جانور چرنے کے لئے نکلیں گے تو ان کے لئے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لئے ہر طرف پھیلا ہوگا جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور پربا ہو جائیں گے کہ کسی دھاس بغیرہ سے تب ہی اتنے صحت مند نہ ہوئے موجود یعنی کچھ تو ان کی ناشت خواہ تو پھنگ دی جائیں گے اور کچھ جانور بغیرہ ان کو چر لیں گے یاجوج ماجوج کے بات خوشحالی کا دور ہوگا زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگائے ہیں اور اپنی برکت کو واپس لے آئے گا اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا اتنا بڑا بڑا ہوگا لوگ اس کے چھلکے کس سائے میں بیٹھیں گے جیسے وہ خیامہ سا لگ جاتا ہے دودھ میں برکت کر دی جائے گی یہاں تک دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گا نہیں بہت سارے لوگ اس دودھ کو پی سکیں گے اب اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکا یکا اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی اور برے بدزات لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح لڑیں بڑیں گے ان پر قیامت قائم ہے صحیح مسلم سامن فائیو سکھ زیرو یاجوج ماجوج کی ڈھالوں کا سات سال تک استعمال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں ڈھالوں کو مسلمان سات برس تک اینگل کے طور پر استعمال کریں گے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی یاجوج ماجوج کی فوج سے جہنم کا بھرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں تیار ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو نکال لو اپنی اولاد میں سے آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننان اس وقت کی ہولناکی اور بحشت سے بچے بڑے ہو جائیں گے ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اس وقت تم خوف اور دہشت سے لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھ دے گی حالانکہ وہ بہوش نہ ہوگی لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا آپ نے فرمایا تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ہزار دوزخی رہی آجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوگی پھر آپ نے فرمایا ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے اگتہائی ہوگی پھر ہم نے اللہ اکبر کہا اب folks مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے عادے ہوگی پھر ہم نے اللہ اکبر کہا آپ نے فرمایا تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ وال جتنے کسی صحابیل کے جسم پر ایک سفید بال ملتا ہے دونوں باتیں فرمائیں صحیح بخاری کے لوایت آئے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 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 جائیں گے یہ جہنم میں اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی اکثریت ہے مجارتوں